تاں سے ووٹ لے لیا اور اپنے کام میں لگ گئے ایک سکت پکش ہے اور نرندر جبلپور کے وکاس کی جو کلپنا ہے اس میں آپ سب کا آشیروات تو ہے ہی جنگ پرتیدیوں کا نرندر آپ کے بیچ میں بنا رہنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے اب ہم اپنی شکایت کس سے کریں کوئی ملے تب تو کریں کوئی بھی وقتی ہمارے پاس آ کر اپنی پیوڑا بتاتا ہے ہم اس کا نراکلن کرتے ہیں یہ ایک لوگتندر کا بہلا سکت اور انکول پکش ہے جس کے کاران نرندر یہاں کی سمسیاں ہلو رہی ہیں یہ سڑک ہزاروں لوگوں کو پرتیدن رہت پردان کرے گی ایک بہت اچھا کام ہو رہا ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ اگر کسی وقتی کو ٹریفک میں آدھا گھنٹہ رکنا پڑتا ہے تو یہ راشت کی چھتی ہے اس وقتی کا آدھا گھنٹہ مطلب اس وقتی کا وقتی نقصان تو ہے سماج اور دیش کا بھی نقصان ہے اگر وہ آدھا گھنٹہ وقتی کسی اور اچھے کام میں لگا رہتا ہے جس گنگتہ وستان پر وہ جانا چاہ رہا تھا اگر اس پر وہ سمیں پہ پہنچ جاتا تو دیش کو گم نہیں کرائے گی بلکہ دیش اور سماج کو بھی بہت بڑی راحت پردان کرے گی ایسی میری ماننیتہ ہے شریف وشال پچوری نے چھے ورش لگاتا جی ڈی اے میں اتنا اچھا کام کیا کہ لگا کی جبلپر میں جی ڈی اے ہے ان کی سوچ ان کی نرنترتہ ان کے پریاس جبلپر کو ایک نیا سرو پردان کرنے کے لیے ساہک رہے ہیں وہ اس وستتہ کے بعد بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور اس کام کو آگے دشاہ دے رہے ہیں پروہات پارشہ جی یہ ایک سکت پکش ہے اور ان سب کی مانیٹرنگ ہم لوگ سب جن پرتلیدی کرتے رہتے ہیں جس پچاس لاکھ کی بات پروہات پارشہ جی کر رہے ہیں میں نے مانی مکہ منتری سے آگرہ کر کے ویدان سوا کے پرسر کے اندر ایک بیٹھا قائب جت کی جس میں سارے ادھکاریوں کو جبلپر کے وہاں بلایا گیا جبلپر کے سارے جن پرتلیدیوں کو بلایا گیا مکہ منتری یہ نے بھی فری اینڈ دیا کہ جو عدیق جی آدیش دیں اس کا پالن آپ کریں اور اس میں وہ نرنے ہوئے تھے اور اسی سے پچاس لاکھ روپر یہاں آیا ہے باتانے کا اتش یہ ہے کہ ہم جبلپر کے وکاس کے لیے نرنگتر پرتنشیل ہیں ہمارا روم روم جبلپر کے وکاس کے لیے ارپتر ہے اور ہم آپ کو یہ وشواس دینا چاہتے ہیں کہ جبلپر کو مدی پردیش کی انہی نگروں کی تلنا میں پچھلاپن کا ڈنس نہیں بھوگنے دیں گے اس دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ آج آٹھ کروڑ کی ایک سلک کا بھومی پوجن یہ کاری پرارم کر کے پسیم چیتر میں مہا پورکی اور ویڈھاک جی آئے ہیں آپ سب ایک جاگروپ ناگرک ہیں ابھی پرباد شری پرباد ساہو جی بات کر رہے تھے پیرس کی اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات تھوڑی کلوی ضرور ہے کہ سماج نیتاؤں کی طرف دیکھتا ہے کہ ہمارا نیتا کیا کر رہا ہے آج کل تو یہ رواج ہو گیا کہ جو آدمی قانون توڑتا وہ زیادہ اچھا ہے